موسیقی لوگ پیش پیش رہتے ہیں علی مسخطی کے بموجب مسخطی ٹرسٹ کی جانب سے صرف شہر کے غربہ میں یہ تقصیب عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے بلکہ ریاست تلنگانہ کے دوسرے ازلہ میں بھی غریب کے گھر تک راشن پہنچایا جا رہا ہے اس موقع پر علی مسخطی نے رمضان میں زکاة کی اہمیت سے واقع کروایا اور لوگوں کو خاص کر اہل خیر حضرات کو زکاة دینے میں پہل کرنے کا مشورہ دیا اس ٹرسٹ کی جانب سے غریب بچوں کی پڑھائی اور بھیمار افراد میں دوائیوں کے لئے بھی امداد کی جاتی ہے پیش ہے ہیچے سین نیوز نیٹوک سے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازت ان خبروں سے جڑے رحمے کے لئے چینل کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو رمضان کی میں مبارک بات دیتا ہوں یہ مہینہ رحمتوں کا اور برکتوں اولا مہینہ ہے آپ لوگ سے گزارش ہے جتنا ہو سکے آپ لوگ اپنی عبادت میں مصروف کہیے جتنا ہو سکے اپنی عبادت کیجئے تاکہ عبادت میں اپنی محقرت کر لے سکتے ہم یہ دعاوں کا مہینہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ سے ایک اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں جو زکاة ہوتی ہے اس کے لئے وہ فرض ہے ہمارے لئے جو بھی سائے بے استطاعت ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی سائے بے استطاعت ہے وہ لوگ زکاة جو ہے پہلے اپنے رشتدار کو دے اس کے بعد میں اپنے پڑو سکھو اور بعد میں جو بھی مستعق لوگ ہے اس کو دے کیونکہ ہم زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی زکاة جو ہے ہم اپنے رشتداروں کو نہیں دیتے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول میں فرمایا کہ سب سے پہلا حق جشدار کا ہے چاہے وہ ہمارے سے ناراض ہو یا ہمارے سے کچھ ہو جو بھی ہو ہمارا رشتہ ہے اس سے ہمارا رشتدار ہے تو پہلا حق اس کا ہے تو آپ لوگ پہلے جشدار کو دیجئے اس کے بعد میں اپنے محلے والوں کو پھر جو بھی مستعق ہے ان سب کو دے دیے اللہ کے حصے ہم دے رہے ہیں کسی اور کے حصے نے کسی کی شان میں اپنے آپ کی شان بڑھانا نہیں ہے کہ آپ لوگ سے گزارش ہیں میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ تر پہلے اپنے رشتدار کا حق پہلا ہو شکریہ شکریہ سب ابھی جو آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ اسکتی پھنس ہے یہ آپ دیلی کتنے لوگوں سے پہنچا رہے ہیں شاہد ہی انڈا کیا ہے بھئی یہ تو پیرا اللہ کرم سے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنایا ہے آزاروں سے جا رہا ہے کہ اللہ کا کرم ہے اور جو ہم لوگ جتنا ہو سکے گھرگر گھرگر پہنچا رہے ہیں جہاں بھی مستعق لوگ ہیں ان کے لئے پہنچا رہے ہیں ہمیشہ ہم دیکھے سنیں آپ دوے ہمیشہ غریبوں کے اور مستعقوں کے ہمیشہ ساتھ ہے یہ آپ کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ مستعق تک برابر پہنچے یہ چیز تو آپ اس بارے میں ایک پیسام دیتی ہے چھوٹا سکتے ہیں ایک ہی چیز بولتا ہوں کہ ہم لوگ مسکتی ٹرس کی جانب سے ہم لوگ ہمارے برادران مسکتی برادران ہم جو ہے صرف ایک ہی چیز دیتے ہیں کہ بھئی مسائق لوگوں کے آج سے جتنا ہو سکے ان کا خیال کرتے ہیں ان کے اسکول کے بچوں کی فیس کا خیال کرتے ہیں اور جو بیمار ہیں ان لوگ کے آج سے بھی ہم لوگ دعویوں کا انتظام کرتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے جو بھی کر رہے ہیں صرف اللہ کے لئے کر رہے ہیں کسی اور کے لئے نہیں بس اللہ ہم سب کو اس کے رسول کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق کو عطا فرمائے اور میں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ ہم ہندوستان میں ہیں امان اور شانتی سے رہے خوش رہے ہر ایک خوش سے مل کر جھل کر رہے شکریہ